انوازکار تو دیکھئے آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ ہیمانچل پردیش جی کے کوئیشنز دیکھئے ڈسکس نہیں آپ پر ریوائز کہیے اس کو کیونکہ ہم کافی کوئیشنز آز ریوائز کرنے والے ہیں اب دیکھئے جیسے کہ آپ کے آنے والے اگزام ہیں جونئر آڈیٹر کا اگزام ہو گیا ایلائیڈ سرفیس کا اگزام ہو گیا پبلک سرفیس کمیشن کے اور بھی اگزام ہے جہاں پر پیپر ون ہوگا ان میں کافی ہیلپ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملنے والی ہے سارے کے سارے کوئیشنز ایمپورٹنٹ ہیں ہیلپ فل رہیں گے آپ کے لیے کوئیشن نمبر ون سے ڈسکسن کو سٹارٹ کرتے ہیں بولتے ہیں بریٹیس راج کے دوران شملا میں دہ ہمالیلے ایڈوائزرز اور دہ شملا ایڈوائزرز نام کے نیمن میں سے دو ستھانیاں تھے بریٹیس راج تھا تو شملا میں دہ ہمالیلے ایڈوائزرز اور دہ شملا ایڈوائیڈرز جو ہے ایڈوائیڈرز ایڈوائیڈرز جو ہے یہ دو سمانچار پتر ہوا کرتے تھے اوپشن بھی جو ہے وہ سہی انسر ہو جائے گا یہ سمانچار پتر ہوتے تھے تھے تھوڑا سا ڈیٹیل سے اگر آپ کو جاننا ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جب 1857 کا ویدرہ ہوا تھا تو اس ٹائم بھی جو ہے وہ نیوز پیپرز کے مادھیم سے جو ہے وہ جانکاری ملتی تھی تو شملا ٹائرر شملا جنو سائیڈز ہو گیا 1857 کے ویدرہ کے ٹائم جو ہے یہ کہا جاتا تھا جب 1857 کا ویدرہ ہوا شملا ٹائرر کہہ دیا تو اس طرح سے کہا جاتا جب 1857 کا ویدرہ ہوا تو اس ٹائم شملا میں جو ہے وہ اپنے دھیان نہ کرنا ہے کمانڈر انچیف جو ہوا کرتے تھے وہ جرنل انچن ہوا کرتے تھے ڈیوٹی کمیشنر جو ہوا کرتے تھے وہ لارڈ ویلیم ہے وہ ہوا کرتے تھے ان کا نام دھیان رکھنا ہے کوشن نمبر ٹو دیکھیں بولتے ہیں شملا میں وائس ریگر لوج بنانے کا ویچار کس انگریج کے من میں آیا تھا دیکھو شملا میں ہم بات کریں تو وائس ریگر لوج ہے ابھی جہاں پر انڈین انسیچوٹ آف ایڈوانس ٹائی جو ہے وہ اس دیکھتے ہیں اب یہ بنا تھا یہ بھی بتا ہونا چاہئے پھر کچھ ٹائم کے لئے یہاں پر راشتروتی نیواز بھی رہتا ہے پرنتو راشتروتی نیواز کو بعد میں چل کر جو ہے وہ شیفٹ کر دیا جاتا ہے اور یہاں اس کو جو ہے یہ جو بیلڈنگ ہوتی ہے اس کو ہینڈوور کر دی جاتا ہے انڈین انسیٹیوٹ آف ایڈوانس ٹاڈی کو پتا چل گیا نا ہینڈری ایرون نے اس کو ڈیزائن کیا تھا دوسرا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ جو ہے لارڈ ڈفرین کے کاریکال کے دوران جو ہے وہ بنا ہے اور لارڈ ڈفرین ہی جو تھا وہ پہلے تھے جنہوں نے یہاں پر رہنا جو تھا وہ سٹارٹ کیا تھا یہ بھی پتا چلنا چاہیے اور باقی جو ہم نے ڈیٹیل سے بتایا وہ سارا دھیان رکھیں اگلا گشن دیکھیں بولتے ہیں ہیماشل پردیس کشتر اور بھاشا نامک بستک کے رچائیتا ہے تو دیکھو اس کو انگلز میں کہیں گے ہیماشل پردیس ایریا اینڈ لینگز بک ہیماشل پردیس ایریا اینڈ لینگز بک جو ہے وہ کس کے دورہ لکھی گئی تھی کہ کوئی اس کتاب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کتاب جو تھا وہ لکھی گئی تھی وائی ایس پرمار کے دورہ وائی ایس پرمار آپشن بھی جو ہے وہ سری انصر ہو جائے گا یہاں سے ہم کچھ امپورٹنٹ کتابوں ان کے رائٹرز کے بارے میں جو ہے وہ جان لیتے ہیں کیونکہ سیدھا سیدھا کوئیشن جو ہے وہ بنتا ہے جب بھی تو آسان ہی یہ کوئیشن رہتا ہے دیکھو ہیماشل پردیس میں جو مکھے منتری تھے پہلے نون کانگریس امو کے منتری تھے تو ان کے دورہ کتاب لکھی گئی ہے پہاڑ بیگانے نہیں ہوں گی دھرتی ہے ولیدان کی کتاب دیش بھگت سوامی بیویکانند لاجو کتاب ان کے دورہ لکھی گئی ہے ہمالے پر لالچھایا کتاب ان کے دورہ لکھی گئی ہے ان کے دورہ جو کتابیں لکھی گئی وہ اپنے دھیان رکھنی ہے اور کچھ بیسیک سی کتابیں ہیں جیسے کی ایب آرڈ آف گوڈ کتاب انڈریو ویلسن کے دورہ جو تھا وہ لکھی گئی تھی کنٹری لائف کتاب نوہرہ ریچرڈ کے دورہ لکھی گئی تھی بلاسپور کی کہانی کتاب اکسر سنگھ کے دورہ لکھی گئی تھی کلود دیش کی کہانی کتاب جو ہے وہ ایل سی پرارتھی کے دورہ لکھی گئی تھی اگلا گوشن دیکھیں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں ہیمانچل پردیش کا کونسا عدیوگی کشیتر راجے کا حریت ارجہ پریوک کرنے والا پراتھ مکشیتر ہے وہ ہیمانچل پردیش کا عدیوگی کشیتر جس نے سب سے پہلی بار جو ہے یہ حریت ارجہ پریوک کرنے والا کشیتر بنا یہ تہلی وال بنا option بھی جو ہے وہ سہی انتر ہے تہلی وال جو ہے یہ بنا پرنتو یہاں سے ہم کچھ industrial areas کے بیوارے میں جو ہے وہ جان لیں گے ڈیشٹک سولن کا نام آپ نے سنا ہے سولن میں کافی industrial areas دیکھنے کو ملتے ہیں تو وہاں سے ہی کچھ questions کو جو ہے وہ لنک کیا جائے گا ڈیشٹک سولن کے بارے میں پہلا تو آپ نے کیا دھیان رکھنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سولن جو ہے وہ industrial ڈسٹک ہے ایک مکھے روپ سے ہمانچل کا یہاں پر بددی نالاگر یہ جو ہے وہ industrial کشیتر جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو فرسٹ یہاں پر فرسٹ industrial estate کب سیٹ اپ کیا گیا تھا تو 1961 1962 میں جو تھا وہ فرسٹ industrial estate یہاں پر سیٹ اپ کیا گیا تھا سیکنڈ یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سیکنڈ industrial area جو کی بروٹی والا تھا وہ کب سیٹ اپ کیا گیا بروٹی والا 1964-65 میں سیٹ اپ کیا گیا پرمانو کا نام آپ سنتے ہیں پرمانو کو کبھی industrial area declare کیا گیا 1975 میں اس کو industrial area declare کیا گیا تو یہ آپ نے اس کے بارے میں جو ہے وہ دھیان رکھنا ہے اتنا دھیان رکھیں اگلا question دیکھتے ہیں مارباس کیا پوچھا گیا ہے next question میں next question میں دیکھیں یہاں پر question number 5 بھائی ہے آپ نے بولتے ہیں 2016 17 میں ہماشل پردیس میں چائے کا اتپادن کتنا ہوا تو 2016 17 میں یہ بات کی گئی ہے پرنطو اس time 2310 hectare تھا یہ ہم ابھی کا کچھ data جانتے ہیں جو ابھی کے سنیاریو سے related ہیں تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ مارچ 2023 میں مارچ 2023 میں جو کانگڑا کی چائے ہے کانگڑا کی چائے کو جو ہے وہ جی آئی ٹیگ ملا European Union کا یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جی آئی ٹیگ کا ہوگئے European Union کا اور تو cultivation کے بارے میں ابھی latest data available نہیں ہے اگر کوئی ایسا data ملتا ہے تو اس کو بھی ہم discuss کریں گے بولتے ہیں نیم ملکیر میں سے کون سا سیوجت جو ہے وہ صحیح ہے یہاں پر بھیڑ پریجنن فارم دیئے گئے ہیں سرکاری جو بھیڑ پریجنن کندر ہے وہ صحیح ہے تو وہ سرکاری جو بھیڑ پریجنن کندر ہماشل پردیس میں ہے وہ کہاں کہاں پر ہے وہ ایک تو جیوری میں ہے ایک سرول میں ہے ایک تال میں ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جیوری کہاں پر پڑتا ہے جیوری جو ہے وہ ڈسٹک شملا میں پڑتا ہے یہ سرول کہاں پر پڑتا ہے ڈسٹک چمبا میں پڑتا ہے تال کہاں پر پڑتا ہے تال حمیرپور میں پڑتا ہے کڑچم کی نور میں پڑتا ہے یہاں یہاں پر جو ہے یہ فارم ستھتے ہیں ہماشل پردیس میں ہے ایک ریم سینٹر بھیڑ دیتا ہے وہ نگوائی میں ستھتا ہے نگوائی جو ہے منڈی میں جو ہے وہ پڑتا ہے وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے اگلے گوہشن دیکھیں کیا بولتا ہے بولتا ہے سپتی نسل کے گھوڑوں کی پرجاتی کو سرنکشت رکھنے کے ادیسے جے ہماشل پردیس سرکار نے کس ستھان پر گھوڑا پرجنن پرکشتر جو ہے ستھاپیت کیا ہے گھوڑا پرجنن کے اندر لری میں ستھاپیت کیا گیا ہے لری لہولز پتی میں پڑتا ہے اور یہ لری میں جو ہارس بریڈنگ فارم ہے اس فارم میں جو ہے وہ دسمبر دوہزار تیس تک ایٹی فور ہارسیز جو ہیں وہ تھے یہ بھی آپ نے دھیان رکھنا یہ ڈیٹا بھی پوچھا جا سکتا ہے ایٹی فور ہارسیز یہاں پر تھے اور یہیں پر جو ہے وہ ساتھ میں چلتا ہے یاک بریڈنگ فارم بھی تو یاک بریڈنگ فارم بھی یہیں پر چلتا ہے یہاں پر دھیان رکھنا ہے اور دسمبر دوہزار تیس تک ٹوٹل نمبر آف یاک کتنے تھے یاک تھے 59 وہ بھی ڈیٹا آپ نے نوٹ کرنا ہے دسمبر دوہزار تیس تک یہ سارا ڈیٹا بتا رہا ہوں اس کو دھیان رکھنا ہے ہماشل پردیس میں انگورہ ریڈ فارم بھی ستیت ہے یہ انگورہ ریڈ فارم جو ہے وہ کہاں کام پر ہے ایک کندواری میں ستیت ہے کندواری کانگرہ میں پڑتا ہے ایک نگوائی میں ستیت ہے نگوائی منڈی میں پڑتا ہے تو یہاں پر جو ہے ریڈ فارم بھی ستیت ہے یہ آپ نے اندھیان رکھنا ہے تو یہ ریڈ فارم پتا چل گئے انگورہ ریڈ فارم ہے انگورہ ریڈ فارم ہارس بریڈنگ فارم شیف بریڈنگ فارم ایک ون ریم سینٹر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ نگوائی میں ستیت ہے نگوائی ڈیسٹک منڈی میں پڑتا ہے تو اتنا سب یہاں سے دھیان رکھیں اگلے گوشن دیکھئے اگلے گوشن میں بولتے ہیں بسپا گھاٹی کے مہانے پر کون سا دھراست دیتے ہیں بسپا ویلی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر تو بسپا ویلی کی نور میں جو ہے بسپا ویلی کو سانگلہ ویلی بھی کہتے ہیں اور اس کے جو مکھانے پر دھراست دیتے ہیں اس کو چنگ زکھانگو دھرا جو ہے چنگ زکھانگو آپشن بھی جو ہے وہ سی انصر ہو جائے گا اب اس ویلی کا آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ چتکل گاؤں جو ہے چتکل گاؤں اسی ویلی میں جو ہے وہ آتا ہے جو بسپا یا سانگلہ ویلی آپ اس کو کہتے ہیں وہ آپ نے دھیان رکھنا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ کنور میں کون کونسی ویلیز پڑھتے ہیں کنور میں جو ہے وہ پیجور ویلی ملگاؤں ویلی جو ہے پڑھتے ہیں یولا ویلی یہاں پر پڑھتے ہیں یہ ویلیز آپ نے دھیان رکھنا ہے کچھ ایک ایسے دررے ہیں جو کہ کنور کو گھڑوال سائ مختلف بھومی میں بھیشنہانی پہنچانے کے کارن ستھانیاں لوگ دکھوں کی ندی بھی کہتے ہیں یعنی کہ ریبر آف سورو بھی جو اس کو کہا جاتا ہے تو ریبر آف سورو آپ کو پتا ہے سوان ندی کو کہا جاتا ہے آپشن بھی صحیح انسر ہے سوان ندی بہتی کہاں پر ہیں سوان ندی جو ہے وہ اونہ ڈسٹک میں بہتی ہے اس کے اوپر کوئشن ہم نے الائیڈ سلپسیس کے جو تیسٹیس نمبر ٹین ہے وہاں پر دیکھنا کوئشن سپیسیفک روپ سے ڈالے گئے ہیں کیونکہ ایکسپیکٹڈ ہے ہمیں اب جو سوان ندی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سوان کو جو ہے ریبر آف سورو کہا جاتا ہے اور یہ ندی جو ہے وہ اینڈ میں جا کر روپڑ میں روپڑ روپڑ کا ایک سیدھپور نامک گاؤں ہیں وہاں پر جو ہے وہ مل جاتی ہے کس کے ساتھ ستلوج ندی کے ساتھ یہ دھیان رکنا ہے کہ ہمانچل میں جو ہے یہ بہتی ہے پرنتو ہمانچل میں یہ نہیں ملتی ستلوج کے ساتھ پنجاب کے روپڑ کے سیدھپور میں جا کر جو ہے اس ستلوج کے س ساتھ جو ہے وہ مل جاتی ہے یہ آپ کو پتا چل گیا دوسرا اپنے دھیان رکنا ہے یہاں سے کہ یہ ندی جو ہے نا جیسے آج کل مونسون ہے تو مونسون میں اس کا پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے پھر بار آتی ہے پھر بار آنے سے جو ہے کافی نقصان ہوتا ہے پھر لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو لوگوں نے اسے ریبر آف سورو جو ہے وہ کہہ دیا شیبالک ہلز جو کہ انہا میں پڑتی ہیں وہیں پر جو ہے وہ ستھ ہیں انہا کو یہ اولموسٹ دو اکل بھاگوں میں دو برابر بھاگ گئی جیسے کہ یہاں پر تیرثن دیا گیا ہے پوچھنے والا پوچھ لے گا کہ تیرثن کس کے سہاک ندی تیرثن جو ہے وہ کس کی بیاس کی سہاک ندی یہ آپ نے دھیان نکن ہے بھاگہ دیا گیا تو چندرہ اور بھاگہ کا تو آپ نے سنا ہی ہے لحلز پتیوں میں بہتے ہیں تانڈین عامکستان پر ہی دونوں مل جاتی ہیں آپس میں پاربثی کی بات کریں پاربثی کس کی سہاک ندی پاربثی رشتی کلوں میں بہتے ہیں اور یہ بھی بھی جو ہے وہ بیاس کی سہاک ندی ہے یہ بھی پتہ چل گیا تو یہ آپ نے یہاں سے سہائک ندیون کے بارے میں جھان رکھ رہا ہے بولتے ہیں سن 1955 میں کس بینک کا ہیمائشل پردیس راجے سہکاری بینک میں ملے ہو گیا تھا اگر ہم بات کریں بینک کا راجہ ہیمائشل پردیس راجے سہکاری بینک میں ملے ہو گیا تھا تو وہ کون سا بینک تھا وہ تھا جوانٹ سٹوک ملے شرمور بینک تا جوانٹ سٹوک بینک سو جس کو سرمور بینک کہتے تھے Где 1955 میں ہمارچل پردیس راجے سہکاری بینک میں جو تھا وہ مل گیا تھا اگر ہم بات کریں یہاں پر بھی امپورٹنٹ بینکنگ سسٹم کے بارے میں کیونکہ وہاں سے بھی ایکسپیکٹڈ ہے کوئیشن کی آئے گا ہی آئے گا کوئیشن تو بینکنگ سسٹم کے بارے میں جو ہے وہ کیا دھیان آپ نے رکھنا ہے ہمارچل میں کس بینک کی کتنی برانچیز ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ میں نہیں بڑا ہے پڑا ہے پرانتو یاد کیسے رکھیں سب سے بڑی بات تو وہ ہے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارچل پردیس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ برانچیز جو ہوں کس بینک کی ہیں تو پنجاب نیشنل بینک یہاں پر لکھتا ہوں میں پنجاب نیشنل بینک کی جو ہے سب سے زیادہ برانچیز ہے یہ ہمارے باست دو ہزار تیس تک کا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی لیویل ہے پنجاب نیشنل بینک کی تین سو پچاس برانچیز جو ہوا جاتی ہیں سٹیڈ بینک آف ان کی ہے دوسری نمبر براتا ہے اس کی جو ہے وہ 349 بینک برانچیز جو ہوا جاتی ہیں اس کے باتے یوکو بینک جو ہوا جاتا ہے یوکو بینک کی برانچیز کی اگر ہم بات کریں تو 181 یوکو بینک کی برانچیز ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے اس میں گرامین بینک بھی پوچھا گیا تھا گرامین بینک کی جو ہوں کتنی برانچیز ہیں 274 برانچیز جو ہوں وہ تھی جب تک کا دائٹا ہمارے بات ہ Ricardo جنہا ہے اور ہیمانچلد پردیش سٹیٹ کوپورٹیو سیکٹر بینک کی اگرام بات کرتے ہیں تو ہیمانچلد پردیش میں جو سٹیٹ کوپورٹیو سیکٹر کے بینک ہیں وہ 568 in ako grangenہ have to be apatinいきます جس کی 241 برانچیز谷 ہے وہ اپنے دھیان رکھنا ہے اس میں کانگڑا اس سیانرل گروتم اور ہمارے باس فائیوcastر اربن کافلٹی بینک بھی ہیں جن کی 26 برانچیز جو ہے وہ ہمانچل میں آتی ہے تو یہ بینکنگ سسٹم کا لگ بھگ لگ بھگ آپ نے دو نمبر کا کوئشن پکا کر لیا اس کو اپنے دھیان رکھنا ہے یہاں سے اگلا کوئشن دیکھیں کیا بولتے ہیں کوئشن نمبر 17 میں بولتے ہیں ہمانچل پردیس کے سلروپا میں پرتھم برڈ رنگنگ سٹیشن ستھاپیت کرنے میں مہتبون بھومی کا نبھانے والے وننے جیو بشیش اگے تھے ہمانچل پردیس کے سلروپا میں پرتھم جو برڈ رنگنگ سٹیشن ستھاپیت کیا گیا تھا اس میں مکھے روپ سے بھومی کا نبھائی گئی تھی وہ نبھائی گئی تھی فرانسیز بنار اور ٹی ایچ باکر کے دوارہ آپشن ڈ جو ہے وہ صحیح انسر ہوگا یہ کوئشن دو دنوار ایکزام میں ایسے ہی پوچھا گیا ہے ایچسٹ کر کے پوچھ لیا گیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ یہ اپنے دھیان رکھنا ہے فرانسیز بنار اور ٹی ایچ باکر کے دوارہ جو ہے یہ فرسٹ برڈ رنگنگ سٹیشن ستاپیت کرنے میں مہتب بھومی کا نبھائی گئی تھی یہاں پر وننے جیب کی بات ہو رہی ہے تو وننے جیب سے ہم وائل لائف سنچریز ریوائز کریں گے پہلے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کلو کی وائل لائف سنچریز کیونکہ میں نے جو ہے وہ کمر اور کوکان آپ کو چمبہ میں گلتی سے بول دیا ہوگا پرانتو بڑا ہی ایزی سا کونسیپٹ ہے یہ آپ کو ٹپس پر یاد ہونا چاہیے کمر اور کوکان جو ہے وہ کلو میں ستھت ہے پرانتو اس چھوٹی سو گلتی کو آپ نے بڑے سیریسلی جو ہے وہ لینا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا ہے کمر اور کوکان جو ہے وہ کلو میں وائل لائف سنچریز آتی ہیں کلو میں ہی کائس وائل لائف سنچری بھی آتی ہے کلو میں ہی تیر تھن وائل لائف سنچری قرر آتی ہے کلوں میں سنچ والب سنچری آتی ہے اب چمبھا تک چمبھا کی والی聽 چوزійсьر Sansنچری جان لیتا ہے دیکھنے یا جنگ ح особенно ہوگی ہے کھٹی والی angefس Clar譜 میں کلیر حیخر مہت دیا یا mere وائل لائف سنچری چنگل چنگðی jurhar میں شرطہінد ناراionاج وائل لائف سنچری جو ہے بچوں میں تک یاد ہے یہ آپ نے چمبھا کی اس دیاanh رگنیا کلو اور چل ب پچھلے گر یہ آگے پیچھے میں نے بولتی تھے پرندو بھی کریکشن ہو گئی اس میں ویسے جب ایسی چھوٹی چھوٹی گلتی ہوتی ہیں تو میں کہہ کرتا ہوں میں تیلیگرام پر اس کا قویز جو ہے اوڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے تیلیگرام پر کیوں سے کریکشن ہو جائے دوسرا کمنٹ میں بھی جو ہے وہ بہت سارے بچے جو ہے وہ اس کی کریکشن جو ہے وہ کر سکتنا کر دیتے ہیں تو وہاں سے نا کافی ہلپ مل جاتی ہے مطلب ایسی چھوٹی سی گلتی ہوگی نا تو میں اس کو دس بار ٹھیک کروا دیتا ہوں ایک تو میں تیلیگرام پر کیس جرور اس کا ڈالتا ہوں اگر کوئی ایسی گلتی ہو جاتی ہے تو تیلیگرام پر ضرور دیکھیں کئی بار تو میں وٹس ایپ ہمارا جو گروپ ہے نا وٹس ایپ گروپ پر بھی میں اس کا پوشٹ ڈال دیتا ہوں ایک بار کہ کہاں پر ہے تو وہاں سے ریاد رہتی اور ایسی گلتی کبھی بھولتی بھی نہیں ہے ایک بار گلتی ہوگی اب کبھی گلت نہیں ہوگا یہ آپ کا کوئیشن ایکزام میں اگلا کوئیشن دیکھیں نمیلکیت میں سے کون سی جل چمبہ جل میں وستیت نہیں ہے ہاں چمبہ میں لیکس کی اگر بات ہو رہی ہے تو چمبہ میں جو ہے وہ کون کون سی لیک آتی ہے اگر ہم بارت کرتے ہیں گھڑاسرو لیک کی تو گھڑاسرو لیک کہاں پر پڑھتی ہے بلکل صحیح بات ہے کہ یہ چمبہ میں ہی جو ہے وہ پڑھتی ہے گھڑاسرو تو چمبہ میں پڑھتی ہے سورنگ لیک آگیا ہے سورنگ لیک آپ نے پڑھ رکھی ہے ہماشل پردیس میں کہ یہ کہاں پر جو ہے وہ پڑھتی ہے دیکھو سورنگ لیک کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جو سورنگ لیک ہے نا یہ چمبہ میں نہیں پڑھتی کہاں پر پڑھتی ہے لاسٹ میں بات کریں گے پہلے مہاکالی لیک دیکھتے ہیں مہاکالی لیک کہاں پر پڑھتی ہے مہاکالی لیک بھی چمبہ میں ہی جو ہے وہ پڑھتی ہے اور منی مہیس لیک تو چمبہ میں ہی پڑھتی ہے اب اس کا صحیح انصر کیا ہوا کون سی لیک چمبہ میں بستیت نہیں ہے سورنگ لیک نہیں ہے یہ کن نور میں جو ہے وہ پڑھتی ہے کن نور میں ایک اور ایمپورٹنٹ لیک آتی ہے وہ ہے ناکو لیک وہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے ناکو لیک کن نور میں آتی ہے سورنگ لیک کن نور میں آتی ہے اب ہمارے پاس گھڑاسرو مہاکالیو اور منی مہیس لیکس چمبہ کی یہاں پر دے دی گئی ہیں چمبہ میں ایک ڈل جھیل بھی آتی ہے ڈل جھیل کا altitude ہے 3962 میٹر اپروکسیمیٹلی وہ اپنے دھیان لکھنا ہے چمبہ میں کھجیار جھیل آتی ہے 1900 میٹر altitude پرستیت ہے کھجیار کو منی سیوزیلینڈ بھی کہا جاتا ہے اور WP بلیزر کے دورہ 1992 ویس کو منی سیوزیلینڈ سے جدھاؤ وہ سمبوزیت کیا گیا تھا یا پھر منی سیوزیلینڈ کہا گیا تھا چمبہ میں جو منی مہیس جھیل یہاں پر option میں دیا گیا ہے وہ بھی آتی ہے 4080 4080 میٹر altitude پر جو ہے لگ بھا گیستیت ہے یہ اپنے دھیان لکھنا ہے تو یہ لیکس ہو گئی چمبہ کی کھجیار لامانڈل جھیل ہو گئی یہاں کی منی مہیس جھیل ہو گئی یہاں کی مہاکالی جھیل ہو گئی چمیرہ جھیل بھی چمبہ میں آتی ہے وہ بھی اپنے دھیان لکھنا ہے آگے بولتے ہیں نمہ لکھر میں سے کونسا کنور سے سمبندیت نہیں ہے یہاں پر دیا گیا ہے کنور سے سمبندیت نہیں ہے تو ماؤن خنو خمب اور خرپا ان میں سے کونسا سمبندیت نہیں ہے تو ان میں سے جو ہے وہ option سی سے یہ انصر ہو جائے گا خمب جو ہے وہ کنور سے سمبندیت نہیں ہے یہ اپنے دھیان رکھنا ہے یہاں پر جو خنو دیا گیا ہے نا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ کنور کو جو ہے وہ خنو کہا جاتا ہے تیبتینس کے دوارا دیپتنز کے دورہ اس کو کھنو کہا جاتا ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہاں پر ماون دیا گیا ہے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ماونز جو ہے وہ اس کو لہ میں کہا جاتا ہے لہ میں اس کو ماون کہا جاتا ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ویسے ماون جو ہے نا وہ بوسہر سٹیٹ کا بھی نام ہے یہ بھی کہا جاتا ہے ماون کے بارے میں تو وہ بھی دھیان رکھیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ وائیو پران کے نظار کنرز کو جو ہے وہ جو مہانند ماؤنٹین ہے وہاں کا inhabitant واسی جو ہے وہ مانا گیا ہے تو یہ important جانگاری مل گئی اگلے گوشن دیکھیں کیا بولتے ہیں اگلے گوشن میں بولتے ہیں بھٹی بونکر سہکاری سمیتی جس کو بھٹی کو کہا گیا سمسی میں اس کا گٹھن کب کیا گیا تھا دیکھو بھٹی کو کی اگر ہم بات کرتے ہیں بھٹی کو کا گٹھن کب کیا گیا تھا اس کا گٹھن جو ہے وہ 1944 میں کیا گیا تھا option d جو ہے وہ اس کا صحیح انصر جو ہے وہ آ جائے گا 1944 میں اس کا گٹھن کیا گیا ایسی ہی آپ نے دھیان رکھنا ہے ہماشل پردیس خادی and village industry vote جو سیٹ اپ کیا گیا تھا وہ کب کیا گیا تھا وہ 8 جنوری 1968 کو جو تھا وہ کیا گیا تھا ہماشل پردیس state handloom and handicraft vote کو کب ستاپیت کیا گیا تھا تو ہماشل پردیس state handloom and handicraft vote 1974 میں سیٹ اپ کیا گیا تھا تو اتنا سا یہاں سے دھیان رکھیں اگلے گوشن بلکل آسان ہے بولتے ہیں 2011 کی جنگرنہ کے انصار ہماشل پردیس میں پرتی ورگ کلومیٹر جنسنکیہ گھنت تو کتنا تھا تو پرتی ورگ کلومیٹر جنسنکیہ گھنت تو ہماشل پردیس کا آپ کو بلکل پتا ہے یہاں سے کہ 123 ہوا کرتا تھا ہم 2011 سے بہت آگے جا چکے ہیں ہم 2001 کو بھی discuss کر چکے ہیں ہم 1991 کو discuss کر چکے ہیں 1981 کو بھی discuss کر چکے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو یہ data یاد بھی ہو گیا فرانتو کچھ نیا sprints جو جو جڑے ہیں ان کو ایک بار پھر سے revise کروا دیتے ہیں اور آپ کا بھی شات میں revision ہو جائے گا 2001 میں 2001 میں اگر ہم بات کریں تو یہ 109 ہوا کرتا تھا یہ آپ نے دھیان لکھنا ہے 1991 میں بات کریں تو یہ 93 ہوا کرتا تھا 1981 میں بات کریں تو یہ 77 ہوا کرتا تھا یہ آپ نے دھیان لکھنا ہے بڑے سیمپل سبدوں میں کہیں تو جنسنکیہ گھنت تو مطلب density جو ہے یہ ہماشل کی دی گئی ہے اگلے گوشنے بولا گئے ہیں ہماشل پردیس کلا بھاسا کلا ایمم سنسکرتی اکادمی نے پردیس کے کس بھاگ میں چھے سو ورس پرانی پانڈولی پی کھو جی جو آئرویت سے تنبن دیتا ہے ہماشل پردیس بھاسا کلا ایمم بھاسا کلا ایمم سنسکرتی اکادمی کے دورہ یہ چھے سو ورس پرانی پانڈولی پی جو تھا وہ سپتی گھاٹی میں option d جو ہے وہ 22 کا سہی انصر ہو جائے گا سپتی گھاٹی میں جو تھا یہ پانڈولی پی کھو جی گئی تھی اور یہ لگوگ لگوگ چھے سو سال پرانی تھی یہ آپ نے دھیان لکھنا ہے question کیا کیا بنیں گے پہلا بن جائے گا کہ یہ چھے سو سال پرانے پانڈولی پی کہاں پر کھو جی گئی تھی آپ نے بول دیا سپتی دوسرا بول دے گا کہ کس سے سمجھتے ہیں آپ بول دیں گے آئرویتا سے سمجھتے ہیں دوسرا بول دیں گے یہاں پر کہ یہ پانڈولی پی کتنے سال پرانی تھی چھے سو سال پرانی تھی چوپتھی کس کے دورہ کھو جی گئی تو ہیماسل پریس لینگویز آرٹ اینڈ کلچر اکیڈمی کے دورہ جو تھا وہ اس کو کھو جا گیا تھا اتنا دھیان لکھیں آگے بولتے ہیں تریگرد کا سرپرتھ میں تھی خاصی ایک ورنان کی سنسکرٹ ویدوان کے لیکھوں میں پایا گیا تریگرد کا یہ جو پہلا ورنان دیکھنے کو ملا ہے پانینی کے گرنٹوں میں دیکھنے کو ملا ہے آپشن ڈی سائی انسر ہے تریگرد کے مارے میں میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تریگرد یعنی کے کانگڑا اور کانگڑا کو جو ہے وہ آیودھا جی بھی سنگفی کہا گیا پانینی کے اشتہ دھیائی میں وہ آپ نے دھیان لکھنا ہے تریگرد کا ورنان الگ الگ گرنٹوں میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ مہا بھارت کے یودھ میں وہ یہاں کے جو شاشک ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے اور ان کے دورہ کس کی اور سے لڑائی کی گئی تھی وہ آپ نے بتانا ہے اگلے گوشن دیکھیں بولتے ہیں وچیتر ناٹک ندون کی لڑائی کی جانکاری کا ایک مکھے ستروت ہے جو آتم کتھا مانی جاتی ہے وچیتر ناٹک جو ہے یہ ندون کی لڑائی کا ندون کی لڑائی کی جو ہوئی تھی اس کی جانکاری کا ایک مکھے ستروت ہے اور یہ آتم کتھا مانی جاتی ہے کہ اس کی گرو گووین سنگھ جی کی آپشن ڈی جو ہے وہ صحیح انصر ہے یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ لڑائی کافی امپورٹنٹ ہے یہ راجہ بھیمچند اور مگلوں کے بیچ میں ہوئی تھی بھیمچند جو گرو گووین سنگھ کے ساتھ لڑائی مطلب گرو گووین سنگھ کے ساتھ جو تھا وہ مگلوں کا خلاف اس لڑائی کو مگلوں کے خلاف اس لڑائی کو جو ہے وہ لڑ رہے تھے اور اس کا مینشن گرو گوووین سنگھ کی جو آٹو بائیوگرافی ہے جس کا نام بچیتر ناٹک ہے اس میں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے بھیمچند کے دورہ لڑائی کو جیتا گیا تھا اگلے وہ کوشن میں کیا بولتے ہیں بولتے ہیں اورنگ جیب نے بوسہر کے راجہ کہری سنگھ کو کس کی وادی سے جو ہے نبازہ تھا اورنگ جیب کے دورہ جو تھا وہ بوسہر کے راجہ کو چھترپتی کیو بادی دی گئی دی بڑے ہی آسان کوئیشن ہے آپچن بھی جو ہے کافی ٹائم سے بوسہر کے بارے میں بھی ریوائز نہیں ہوا ہے ایک بار بوسہر کے بارے میں ریوائز کرنا تو بنتا ہی ہے دوسرا یہاں سے ایسا ہوگا کہ بوسہر کے لگوک 80-90% کوئیشن جو ہیں وہ آپ سارے ایک ساتھ میں کور کر لیں گے بوسہر ایک پراشنطم ریاست ہے اور اس کی اگر ہم بات کریں شملا ہیل سٹیٹس میں سبسی بڑی ریاست جو تھا یہ ہوا کرتی تھی اس کی ستھاپنا راجہ سری کرشن کے پتر پردیوان کے دورہ جو تھا وہ کی گئی تھی یہاں کے راجہ ہوئے چتر سنگھ ان کے دورہ یہاں کی رازدھانے کامرو سے سرہان کو شفٹ کی گئی یہاں کے راجہ کہری سنگھ ہوئے جن کو اجانو بہو کہا جاتا تھا اور ان کو جو تھا وارنگجیب کے دورہ چھتربتی کی اپاد بھی جو تھا وہ دی گئی تھی اور ان کے دورہ ہی جو تھا یہ میلہ سٹارٹ کروایا گیا تھا جس کو لوی میلہ جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی یہ پڑھا کہ چتر سنگھ کے دورہ کامرو سے سرہان کو رازدھانے شفٹ کی گئی تھی پھر اس سرہان سے بھی رامپور کو رازدھانی بنا دی گئی تھی وہ وہاں کے راجہ رام سنگھ کے دورہ بنائی گئی تھی یہ اپنے دھیان لکھنے اٹھارہ سو ستابن کا جب بدرو ہوا تو بوسہر نے جو ہے وہ کسی یہاں پر انگریجوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیئے تھا تو اٹھارہ سو ستابن میں بوسہر کے راجہ سمسیر سنگھ ہوا کرتے تھے اور راجہ پدم سنگھ یہاں کے انتیم راجہ ہوئے تو یہ دھیان لکھنے اگلے قوشن میں بولتے ہیں یہاں پر اٹھارہ سو چار میں بلاسپر منڈی جمبہ اور کانگڑا کے چھوٹے راجاؤں نے سنسار چند سنسار چند شاشت کانگڑا کو پراجت کرنے کے لئے کس کو جو ہے وہ ساموہی کروپ سے نمنطریت کیا تھا دیکھو اٹھارہ سو چار میں جب کانگڑا کے راجہ سنسار چند کا اکرمن بہت زیادہ ہونے لگا پہاڑے یاستوں کے اوپر تو انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ گورکھاؤں کو انوائٹ کریں گے تو گورکھاؤں کو انوائٹ کیا گیا تھا آپشن بھی سہی انسر ہے ٹوئنٹی سکس کو آپشن بھی گورکھاؤں کو انوائٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا اٹھارہ سو چار میں اور پھر کیا ہوا تھا سنسار چند کو محل موریان آمکستان جو کی ہمیرپور میں پڑھتا ہے وہاں پر یودھ ہوتا ہے یودھ میں جو ہے وہ سنسار چند گورکھاؤں جو ہے وہ انوائٹ کرتے ہیں الگ الگ چیتروں کو الگ الگ جھگا کرتے ہیں پھر یہ بریٹیسر کے ساتھ ہوتے ہیں سنگولی کی سندی ہوتی ہے وہ کون سے ایر میں ہوئی وہ آپ کمنٹ کر کے جو ہے وہ بتائیں گے ہاں اگر دیکھو آپ نے ابھی تک ہمارے ایلائٹ سلپسٹس کی ٹیسٹرز جوائن نہیں کی ہے تو ایلائٹ سلپسٹس کی ٹیسٹرز آپ جوائن کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن بوکس کمنٹ بوکس میں دیا گیا کافی زیادہ ہیلپ آپ کو ملنے والی ہے اور بہت اچھی تیاری ہوگی مسئلہ جب نوکری کا ہو تو جی جان لگا کر محنت کر رہے ہیں تو ایک اچھی شیپ بھی اپنے سٹیڈی کو دیجی تاکہ اگزام میں جا کر ہیلپ ملے اور وہ ٹیسٹرز آپ کا بہت زیادہ ہیلپ جو ہے وہ یہاں سے کرنے والی ہے تو ٹیسٹرز سے بہت کچھ امپروو کرنے کو ملے گا جائے نیچے ڈسکرپشن بوکس کمنٹ بوکس میں لنک دیئے گئے ہیں وہاں سے ٹیسٹرز کو avail کیجئے اور practice کیجئے باقی تیلیگرام پر اگر آپ نے ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کیا ہے تو اپنے تیلیگرام سے ہمیں جوائن کرنے کے لیے at the rate all exam 31 کر کے سرچ کرنا آپ کو telegram channel مل جائے گا that's all for today thank you thank you very much for watching and listening very patiently